ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو می چینل اور آج سارے کام فٹا فٹ ہو گئے بار بھی بس آج لاسٹ ڈے کا کام ہے پھر ختم ہو جائے گا بس دیوال بھی بن گئے پلر بھی بن گئے دروازہ اور وہ تو سارا کافی ٹائم لگنے والا ہے مطلب کم سے کم دس دن لگیں گے بننے میں اور انہیں فائنل کر کے دیئے دیئے دروازہ کی ڈیزائن بھی کی ایسا چاہیے ہم کو تو بن کر آئے گا تب پتا چلے گا پوٹلوگ کرنے والے ہیں اور پوٹلوگ کا مینیو ہے دال باٹی چورما چھاچ لسن کی چٹنی میرچ وغاری ہوئی اور چیرہ رائز پاپڑ مطلب سب کچھ ٹوٹل راجستانی تھا لیے پوری تو وہی ہے سب مل کر سب کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ کون کیا بنائے گا اس طرح سے اور مجھے بنانا ہے چورما تو میں بناؤں گی چورما اور باقی سب لیڈیس مطلب سب اپنے طرح سے بنائیں گے وہی ہے تو ابھی تو کافی ٹائم ہے سوچا تھوڑا آرام کرلوں اس کے بعد تیاری کروں گے کیونکہ کافی سارے لوگ ہم ہیں تو سب مل کر سب کے لیے بنانا ہے تو مطلب تھوڑی اچھی خاصی پانٹیٹی میں چاہیے گا تو وہی ہے اور بس تو بچوں کی اگزام چل رہے ہیں تو بچے اپنا پڑھ رہے ہیں اور تو بھی اپنا پڑھ رہا ہے سے ماتس کی پوری پریکٹیس اس کی اچھے سے کروا دیئے اور دروی کا ایسے سے دروی اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں تو بہی دونوں بچے اپنا پڑھ رہے ہیں ابھی تو بچوں کی اگزامیں چل رہے ہیں تو بہی مطلب ٹائم ٹیبل کا تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کھانے پینے گئے ٹائم وہ سب کچھ تو پر بچے اپنے حساب سے کر لیتے ہیں اپنی پڑھائی کر لیتے ہیں تو بہی ہے تو بس آج بہت مجھے آنے والی ہے سب مل کے انجوئے کریں گے ہم لوگ مجھے بہت آنے والی ہے سب مل کے کچھ بھی کرتے تھے جائرے بہت مجھے تو بہت آتی ہیں پہلے بھی بہت ہم کرتے تھے پھر بیچ میں تھوڑا سب کا وہی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سب ٹائمینگ کا وہ رہتا ہے تو کم ہو گیا تھا لیکن کبھی کبھی جیسے ہی موقع ملتا ہے تو اس طرح سے پوٹلوگ کرتے ہیں اور سب انجوئے کرتے ہیں بہت مجھے آتی ہے میں نے چورمہ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے مطلب اس کی تیاری ساری ہو گئی ہے اور میری ساتھی ساتھ چائے بھی اوپل رہی ہے بن رہی ہے چائے اور دھود کرم ہو رہا ہے اور یہ رام ہے ایک کلو چورمہ کاٹا لیا ہے میں نے یہ ایک کلو تو بلکل یہ چینی اگدم بلکل پاورڈر کر دیا ہے میں نے بلکل اگدم باریک ہو جانا چاہیے چینی اچھے سے پیس لینی ہے اور اس کے علاوہ یہ رہی ہماری یہ گھی ہے اب اس کو گرم کروں گی اور پچاس گرم سوجی ڈالوں گی اور بیسن ڈالوں گی پچاس گرم اور باقی کے ڈرائی فروٹ سے اور تھوڑا گون فرائی کر کے ڈالوں گی الائچی تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے چورمہ یہ سارا سمان لگے گا چورمہ کے لیے بس ساتھ میں چائے پیوں گی چائے پی کے گرم پانی سے گرم پانی لائیں گونگونا پانی اس سے آٹا گوننا اس کا موٹیا کا اور پھر اس کو تیل میں پھرائی کروں گی اور اس کے بعد گھی ڈالوں گی اور بس مکس کریں گے بہت ہی آسان ہوتا ہے چورمہ بنانا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ رہے فرینڈس موٹیا تلا رہے ہیں پورے اور یہ رہے سارے بنا کر رکھیں اب ان کو ہم لوگ میڈیوم گیس پر تل رہے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے اور یہ گون اس کے پھولے بنا دیئے پھرائی کر کے تل دیئے ان کو اور بہت ہی تھوڑے بادام اور کاجو ان کو کاٹنا ہے الائچی بھی چل کے رکھ دیئے اور پھر گھی گرم کر کے ڈال دوں گے تو ہمارے چورمہ کی تیاری ہو گئی اور بس تھوڑی دیر میں بن جائے گا یہ جب موٹیا تھوڑے تھنڈے ہو جائیں گے پھر اس کو مکسی جار میں ہم لوگ پیس لیں گے یہ پھلال اس کو تھوڑا اچھے سا مطلب اس طرح سے گولڈن کلر کے ہونا اچھے سے پھرائی کرنے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ پھرائی ہو گئے اچھے سے اب ان کو ہم باہر نکال لیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں پھرائی کریں پھرائی کریں بہت زیادہ یمی بہت تیسٹی مطلب ایک کلو کے اندر جیسے میں نے پچاس گرام بیسان اور پچاس گرام سوچی ڈالی ہے مطلب اتنا ماب سے ایک دم پرفیکٹ بنتا ہے لیکن اپنے حساب سے اگر کچھ لگتا ہے تو کر بھی سکتے ہیں پر میرا یہی ماب رہتا ہے میں اس طرح سے بناتی ہوں اور بہت اچھا بنتا ہے بہت ٹریڈیشنل ریسیپی ہے سالوں سے ہمارے گھر میں تو مطلب بنتا ہے راجستانی لوگوں کے ہولی میں خاص اسپیشلی مطلب چورما تو بننا ہے دال باتی چورما یہ تو ہماری خاص ہے یہ تو بننا ہی ہے اور مطلب ڈرائی پروٹس تو اپنے حساب سے جتنا ڈالو اتنا تیسٹی بنتا ہے ہم لوگ الائچی کے مطلب دانیں ڈالتے ہیں ہمارے گھر میں دانیں ڈالتے ہیں الائچی کے اس کو پاپڈر نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں موہ میں آتے ہیں تو ابھی بس تیار ہو جاؤں گی کیونکہ بچے تو باہر نہیں آئیں گے اتنا ان کی اقزام چل رہی ہے تو تو وہ تو اپنے پلیٹ بنا کر لے کر آئیں گے گھر میں ہی اکھائیں گے اور میں بیٹھوں گی تھوڑی دیر باہر ہم سب لوگ اپنا ڈینارہ انجوائی کریں گے تو وہی ہے اور دکھاتے ہوں بہت مست بن کر ہو گیا ہے تیار چورما یہ دیکھئے فرینڈس ہمارا چورما بلکل مست ہو گیا ہے تیار بن کے اور اس کے اندر یہ گوند گون ڈالا ہے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے گی اور سب کا ماپ اکتم پرفیکٹ ہوا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا کھانے میں سب کو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ہم نے اس طرح ٹیبل پہ کھانا لگا لیا تھا اور سب مل کر ہی سب کرتے ہیں ٹیبل پہ کھانا لگانا سب کچھ سارا ہی کام ہم مل کر کرتے ہیں اور جو بھی آج کا مینیو تھا پوری راجستانی تھالی تھی تو اس کے اندر ترہ ترہ کی باتی سب کچھ تھا تو یہ دیکھئے یہ بافلا باتی ہے اور سٹرپ باتی ہے پھر نارمل باتی ہے وہ ہی ہے لیسن کی چٹنی یہ چورما اور چاوال چیرہ چا رائس ہیں وہ ہے سب ہی طرح کا کھانا چھاچ اور سب بہت ہی بہت زیادہ اچھا کھانا بناتا ہم سب کا اور اس کے بعد ہماری مستی بہت زیادہ چل رہی تھی ہم لیادیس لوگ فوٹو کی جو ہماری یہ سب چیچیں ہمارے چل رہی تھی بہت ہی ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے ویسے بھی ہم لوگ بہت ہی انجوائے کرتے ہیں اچھا ہوتا ہے انجوائے기에 ادب چیچک ہجن ہے oterیکن چار نمبر نہیں بلے نیتا بابی ہی ہیلو ہیلو تو کر رہا ایٹلی کھاوا ما بیزینا رہے یہ دیکھو رو بی کچھ بول وہ میرا چھوٹا والا فین دیکھو ہمارا فٹلک بہت اچھا ہوا سب ہی چیزیں بہت بہت اچھی بنی سٹف باتی بھی باپلا باتی بھی نورمل باتی بھی کتنی طرح بھی باتی کلاو جیرا رائس لال تلیو میرچ پتہ اتنی ساری ویرائیٹی تھی سب مل کر بنا دے بہت ویرائیٹی بھی بن جاتی اور انجوائیٹی سب بہت کرتے ہیں تو بہت مجھائی سب نے سب نے بہت انجوائی کیا ویرس فرینڈز یہی اور اگر یہ والی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا کیونکہ بہت سپیشل ہوتی ہے یہ ہماری پوٹلک پارٹی تو اگر یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہمارا کھانا جو ہم نے پورا راجستانی تیم رکھا تھا پورا کھانا مطلب پوری جو دال باتے کی تھالی ہوتی وہ پوری تھالی بنائی بنائی تھی سب نے مل کر اور بہت زیادہ ٹیشٹی بنا سب نے بہت ہی اچھا کھانا بنائیا تھا تو بس ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا